آج جب بلاول بھٹو وہاں کھڑے ہوکے میاؤں میاؤں کر رہا تھا اور یہ جو سپریم کورٹ کو اور عمران خان کے اوپر تنقید کر رہا تھا تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں جناب بلاول صاحب کہ جب جنرل باجوا صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نو کونفیڈنس موو واپس لے لیں اور آپ الیکشن کرا دیں اور ہم نے کہا الیکشن کرا دیں تو شام کو زرداری صاحب سے پہلے پوچھ لیں کہ یہ جو یہاں پہ محص ہے وہاں پہ جنرل باجوا صاحب کے پاؤں میں آپ کے والد صاحب نہیں پڑ گئے تھے تو یہ جو حکومت جو آج آپ کو جنرل باجوا بھی بڑا برا لگ رہا ہے آج آپ کو اسٹیبلشمنٹ بڑی بری لگ رہی ہے آپ کی تو بنی بنائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آپ آج جو ہے وقتدار میں ہیں آپ تو آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جب آپ نے جا کے زرداری صاحب کو کہا کہ نہیں ابو زیادہ ہو گیا اس طرح اس طرح پاؤں میں نہ پڑے یہ حکومت کیسے قائم ہوئی تھی کیا یہ حکومت جمہوری طور پر منتخب ہو کے آئی ہو کے آئی جواب ہے نہیں یہ حکومت ایک اسی عدالت کے تو اس بینچ میں تین ججز شامل ہیں ان ججز کے فیصلے کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ایک سو موٹو نوٹس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی اور یہ حکومت جو ہے پروڈکشن ہے ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سو موٹو آرڈر کی آج آپ لوگ جو کر رہے ہیں عذر مشوانی کو جس طریقے سے غوا کیا گیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو حسان نیازی کے ساتھ کیا ہے یعنی کون سی ڈیموکریسی ہے یہ کہ کون سا آئین ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے اور چیز جسٹس صاحب نے بہت صحیح اپسلویشن کی ہے پاکستان کو اگر آپ نے آئین کے مطابق چلانا ہے تو الیکشن سائنا کو آنون ہے الیکشن ایک بنیادی شرط ہے جس کے بغیر پاکستان دوبارہ جمولیت اور آئین کی پٹڑی پر نہیں چڑ سکتا اور انشاءاللہ الیکشن ہونے ہیں آپ کو پسند ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کنڈیوسف انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پی ٹی ایم والے جو ہیں وہ عوام میں کوئی نکلنے کے قابل نہ ہو یہ لوگ تو عوام میں بیٹھ کے کھانا کھانے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے ووٹ کہاں سے لینے ہیں ان کو کینڈیٹ نہیں مل رہے تو جب تک کینڈیٹ نہیں مل رہے جب تک ان کا بحال ٹھیک نہیں ہوتا ملک میں الیکشن ہی نہ ہو یہ کہاں کے آئین میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور پاکستان آئین کے مطابق آگے پڑے گا جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہے وہ تو آپ کے ساب نہیں ہے اور اس میں کل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ تھوڑا کھوڑا اپنا ایک الیکشن پلان ہے وہ لے کے سپریم کورٹ میں آئیں سپریم کورٹ نے دیفنس سیکرٹری کو بھی بلا لیا ہے فائنس سیکرٹری کو بھی بلا لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ ایک پلان اپنا عدالت میں پیش کریں اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے آج لائرز کنونشن بھی ہو رہا ہے لاہور میں تمام نظریں ادھر بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھگلا اپنا کیا نقطہ ہے نظر دیتے ہیں اور آج پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہوئی ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے